اسلام علیکم میں سنایہ سبیل میں نے دوزار اٹھارہ میں الیکشن لڑا تھا پی ٹی آئی کی ٹکیٹ پی کے چونتیس مانسیرہ سے جو کیا پی کے چالیس ہو گیا ہے ابھی میں نے این اے پندرہ سے بندرہ مانسیرہ سے اپنے نومینیشن پیپر جمع کروائے ہیں میرے مقابلے میں نواز شریف نے لاہور چھوڑ کے مانسیرہ سے پیپر جمع کروائے ہیں اپنے مانسیرہ کے غیرت مند لوگو مانسیرہ کے انصاف پسند لوگو اور مانسیرہ کے باوفا لوگو آپ نے عمران حان کے ساتھ پہلے بھی وفا کی ہے اور ابھی پھر وفاداری کا وقت ہے یہ نواز شریف وہ بندہ ہے جس نے کمزور ایمان والے پاریمنٹیرین کو خریدا اور اس پیسے سے خریدا جو آپ کا پیسہ لوٹا تھا اس نے اس کے بعد عدم اعتماد لایا نواز شریف کو پرائیمنسٹر بنایا مہنگھائی زمین سے آسمان تک پہنچائی غریب لوگوں سے روٹی چھینی اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے اوپر ظلم و تشدد کیا عمران حان کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے اور جیل میں بند کروایا ایک ایسا لیڈر جو صرف پاکستان کا ہی نہیں پاکستان سے باہر مسلمانوں کا لیڈر بھی ہے اٹھا کے جیل میں بند کیا اور اب یہ منصرہ کے لوگوں سے ووٹ مانگنے آ رہے ہیں منصرہ کے لوگ آپ کو ایک بھی ووٹ نہیں دیں گے نواز شریف صاحب سنایہ سبیل پہ اگر خان صاحب نے اعتماد کیا خان صاحب نے ٹکٹ دیا تو سنایہ سبیل آپ کو انشاءاللہ تاریخی شکست دے گی اور منصرہ کی عوام یہ حلقہ خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا اور ہمیشہ رہے گا آپ کو یہاں سے ایک بھی ووٹ منصرہ کی عوام نہیں دے گی آپ کو تاریخی شکست یہاں سے کھانی پڑے گی انشاءاللہ اور آپ یاد رکھیں گے کہ آپ نے ہمارے لیڈر کے ساتھ اور ہماری قوم کے ساتھ غلط کیا تھا اس کا سبق آپ کو منصرہ کی عوام نے سکھا دیا انشاءاللہ